مشن ڈاکٹر بنا جاتی ہے بارویو میں اول نمبروں سے پاس ہوئی ہے بہت ہوشیار ہے لیکن اس کی ڈاکٹر بننے کے خواہش کے سپنے میں بھارت پاکستان کی سرحت دیوار بن رہی ہے دیکھے رپورٹ اور لڑکیوں کی طرح مشن کے بہت سے سپنے نہیں ہیں وہ صرف پڑھنا چاہتی ہے ایم بی بی ایس کرنا چاہتی ہے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لیکن مشل کے اس سپنے کے بیچ اس کی پہچان سب سے بڑی بادہ بن گئی ہے پاکستانی مولکی ہونے کی وجہ سے مشل کی میڈگل کی پڑھائی میں بادہ آ رہی ہے مشل مہشوری پاکستان کے ہیدر آباد کی رہنے والی ہے دو سال پہلے 2014 میں پاکستان میں کٹر پنتھیوں سے پریشان ہو کر مشل کا پورا پریوار ہندوستان آ گیا اور وہ جائپور میں رہنے لگے مشل نے جائپور کے ہی ایک سکول سے پڑھائی کی اور بارہویں کی پریشہ سی بی ایسی بورڈ سے ایک 90% نمبر کے ساتھ پاس کی ہے ریزلٹ آیا تو مشل کے پریوار میں خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا مشل نے آل انڈیا میڈیکل انٹرنس دینے کی تیاری شروع کی مشل نے جائپور سے ہی میڈیکل کوچنگ بھی کی وہ اس پریشہ کو پاس کر ایم بی بی ایس کرنا چاہتی تھی بھارت میں ہی ڈاکٹر بن کر دیش اور سماج کی سیوا کرنا چاہتی ہے لیکن بھارتی نیم کے سامنے اس کے سپنے دم توڑ رہے ہیں دراصل میڈیکل انٹرنس فارم میں مشل کی ناغرکتہ کا کولم اس کے سپنوں کے بیچ دیوار بن گیا ہے فارم میں بھارتی یا این ارائی کا ہی کولم ہے بھارت میں اے آئی پی ایم ٹی کی پریشہ کا فارم بھرنے کے لیے بھارتی یا ناغریک یا پھر آنیماسی بھارتی ہونا جروری ہے لیکن مشل ان میں سے کسی کٹیگری میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس پریشہ میں نہیں بیٹھ سکتی ہے یہی چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے لیے کچھ اچھا کروں تو وہ ڈاکٹر سے بہتر فیلڈ اور کیا ہے اور کوئی ایسی فیلڈ نہیں دنیا میں جس میں آپ لوگوں کو اتنی بہتر سیوہ کرنے کا موقع ملے ماں کو بچوں کی بھوشی کی چندہ کھائے جا رہی ہے بچوں کا کیا ہوگا لوٹ کر پاکستان جانے پر آگوا ہونے دھرم پریورتن اور ہملوں کا ڈر ستا رہا ہے اور بھارت میں ابھی سرکاری نوٹیفیکیشن کا انتجار اور لمبا ہوتا جا رہا ہے اسی لیے میری یہی اپیل ہے گورنمنٹ اوفیشل سے کہ آپ جو بھی کریں جلدی کریں اور میرے لیے اگر کچھ نہ بھی ہو پائے کوئی ایسے نوٹیفیکیشن نہ بھی ہو پائے کچھ آپ نہ بھی کر پائیں تو پلیز مجھے ایک سائٹ پہ مجھے جلدی سے کوئی ڈیسیزن لے کے بتائیں تاکہ میں فورس ہو جاؤں گی انجنیرنگ لینے کے لیے میرا سال بر بات تو نہ ہو پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں مشل کو ایڈمیشن مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے دو سے تین کروڑ تک کا ڈونیشن مانگا جا رہا ہے ماں اور پتہ دونوں ڈاکٹر ہیں لیکن یہاں پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں پریوار پالنے کے لیے میڈیکل کو آڈینیٹر کے طور پر کام کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں وہ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے بی جے پی کی گورنمنٹ جیسے ہی آئی تھی ہم انہیں دنوں میں مائگریٹ کر کے آئے تھے ہمیں لگا تھا کہ اب ہماری سمسیاں ہیں پرابلم سے ان سب کا سمادھان ہو جائے گا اور میں فرسٹ ٹائم آئی تھی انڈیا تو مجھے نہیں لگا تھا کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں اتنے پرابلمز فیس کرنا پڑیں گے ہم تو سمجھے تھے کہ وہاں پہ ہمارے پرابلمز ختم ہو گئے ہماری سٹرگل ختم ہو گئی یہاں سے ہماری لائف نئے سیجرے سے شروع کریں گے پاریوار کا کہنا ہے کہ 2014 میں بھارت سرکار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ پاکستان کے علف سنکھیک بھارت میں بیدیشی ناغرک کے دور پر پڑھائی کر سکتے ہیں لیکن سرکاری میڈیکل کالج میں بیدیشی ناغرکوں کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہے سات آٹھ مہینے پہلے ہم نے ٹرائی کی فارینرز کے اس میں تو پتہ چلا کہ جو میڈیکل کالج اس گورنمنٹ کے جو ہیں اس میں کوئی فارینر کو اٹھا نہیں ہے تو پھر ہمیں اگر فارینرز کے حساب سے اگر اپلائے کرنا پڑے گا تو پرائیویٹ ہسپیٹر کالجز میں کرنا پڑے گا اور پرائیویٹ کالجز میں ڈونیشن ون کرور مینیمم سے مینیمم ون کرور ہے مشل مدد کے لیے سواست منتری سے لے کر پی ایم نریندر موڈی تک گوہار لگا چکی ہے مشل کی اپیل پر بیدیش منتری ششما سراج نے مدد کا بھروسہ دیا ہے مشل کی اپیل اور بیدیش منتری کے بھروسے کی بیچ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشل کے سپنوں کو حقیقت میں پنکھ لگ پاتے ہیں یا پھر مشل کے سپنے ناغرکتہ کے پیچ میں فس کر وقت سے پہلے دم توڑ دیں گے انڈیا 24x7 جائپور